اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای سمارٹ فٹنس میں ہوں اوکا ٹرینر اجاز احمد ایک ٹاپک جس کا ایک پارٹ پہلے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں وہ تھا روزہ این فٹنس اور اس کا آج یہ دوسرا پارٹ ہے الحمدللہ آخری اشرا رمضان کا چل رہا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ دھیر ساری سہریاں کی دھیر ساری افتاریاں کی دھیر ساری افتار پارٹیاں بھی کی اور ہفیلی اب تک آپ بہت اچھا اچھا رمضان گزار چکے ہیں ابھی کچھ روزے رمضان کے رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم چھ روزے اس کے اگلے ماہ کے بھی رکھیں گے تاکہ ہمیں تین سو پرے تین سو پینسٹ دن یعنی پورے سار کے روزوں کا سواب مل جائے تین سو یعنی تری ملٹیپلائی بائی ٹین رمضان کے روزوں کا اور چھ روزے جو اس کے اگلے والے ماہ کے ہیں عید کے بعد ان کو نفری روزوں کو بھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں پورے سار کے روزوں کا سواب دے گا جب آپ افتار کریں تو جو آپ نے اپنی افتار میں فروٹس رکھے ہیں جو سالٹی ڈشیز رکھی ہیں ان کو آپ تھری سے ڈیوائیڈ کر لیں پہلے آپ فروٹس کے ساتھ افتار کریں شربت یا جوس یا دودھ اور کجوریں کھا لیں سب سے سمالر پورشن پہلا ہوگا جس کو آپ افتار کے ذریعے یوز کر لیں گے کنزیوم کر لیں گے چونکہ اس وقت ٹائم بہت ہی لیمٹیڈ ہوتا ہے اور مغرب کی اذان فوراں ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک سمال پورشن افتار کا کر کے چونکہ ہمارا سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے تک دائجیسپ سسٹم ریسٹ میں ہوتا ہے ایک پیسیڈ موڈ میں ہوتا ہے تو وہ فوراں ایکٹیو موڈ میں نہیں آسکتا ایک پیسیڈ موڈ میں ہوتا ہے تو اس کا ریزرٹ ہی ہوگا کہ آپ کا دائجیسپ سسٹم فوراں کوئی سٹارٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو کوئی سٹارٹ کے لیے پہلے تھوڑا کھانا دینا چاہیے فروٹی جوسیس جن میں زیادہ پانی کی مقدار ہو وہ کھانے چاہیے اور ایک سمال پورشن میں کھا کر ایک وقفہ کرنا چاہیے نماز کا مغرب کی نماز پڑھ کے اس کا آپ دوسرا پورشن کھا سکتے ہیں اب تک آپ کا دائجیسپ سسٹم کک آف ہو چکا ہے اور دائجیسٹ کرنا شروع کرتی ہے سیکنڈ میل آپ لے لیں نماز مغرب کے بعد اور اور اس میں آپ پانی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں پہلے آپ نے ایک گلاس پی لیا مغرب سے پہلے آپ یہاں دو گلاس آپ تین گلاس پی سکتے ہیں جوس پی سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں شروع پی سکتے ہیں آپ کو دوسرا پی سکتے ہیں آپ کو دوسرا پی سکتے ہیں آپ کو دوسرا پی سکتے ہیں تو یہ چوتھا میل آپ کا آ جاتا ہے تین گھنٹے بعد آپ تین وجہ سہری کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا ایک پورشن دوسرا پورشن تیسرا اور چوتھا پورشن آ جاتا ہے قوانٹیٹی آپ لیمٹیڈ رکھیں یہی مناسب ہے جتنا زیادہ سہری میں کھائیں گے اتنا زیادہ ہی ہے اب تک آپ نے observe کیا ہوگا روزے کی فیلنگز زیادہ ہوتی ہیں ہمیں سہری میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے روزے میں ایک فیکٹر رکھا ہے برکت کا اگر ہم تھوڑا سا بھی پانی پی لیتے ہیں تھوڑا سا بھی کھانا کھا لیتے ہیں تو there is no health issue بلکہ اس طرح شروع میں ہم نے آپ سے کہا کہ this is the shutdown time for our all systems اور روزہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے یہ teaching کے لیے آیا ہے کہ اصل میں ہمیں کھانے کی مقدار کو اپنے پورے lifestyle میں کم کرنے کی ضرورت ہے سہری میں کم کھائیں افتار میں کم کھائیں اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا تو تھوڑا بھی ہونے لیے بہت ہوگا مگر کچھ چیزوں کو آپ کو اپنے سہری میں include کرنا چاہئے for example دہی استعمال کر سکتے ہیں دودھ استعمال کر سکتے ہیں کچھ fruity juices اور کچھ juicy fruits بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ spicy fruits کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو acidity ہو جائیں یا پیاس بھی لگے so this was my humble request this was my humble suggestion for your آنے والے جو کچھ تھوڑے سے روزے رہ گئے ان کے لیے اور پھر جو نفلی روزے ہم نے رکھنے ان کے لیے wish you best of luck for the remaining روزاز اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار رمضان کے روزے عطا کرے اور ہم اس کے سارے روحانی benefits اور healthy benefits حاصل کر سکیں next video تک مجھے اجازت دیں I'll see you in my next video and wish you best of luck with your smart fitness Allah Hafiz السلام علیکم ساکہ غacionی